ہیلو بھائیو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا کیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو پی کے ایریٹنگ چینل تو وجہ میر سر کے نیو کونسپ کی ایریٹنگ ہے لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مطلب اس ٹاکس کو کیسے ڈاؤنڈلڈ کروں کیونکہ بہت بھائیوں کو مسئلہ آ رہا ہے تو سمپلی بھائی بہت ہی آسان ہے اس ٹاکس کو ڈاؤنڈلڈ کرنا میرے تو یہاں پر آپ نے سمپل چل لیتا ہے ہم یوٹیوب میں بتا دیتا ہوں کیسے ڈاؤنڈلڈ کروں گے آپ یوٹیوب کھل جائے یوٹیوب میں جانے کے بعد سمپل یہ یہاں پر لے آدھو پی کے ریٹنگ مطلب کوئی ویڈیو اپنے نکال لیتا ہے پی کے ریٹنگ اور اس کے بعد چینل کھولنے کے بعد کوئی بھی ویڈیو جیسے ہی مثال کے طور پر یہ والی ویڈیو آپنن کر لیے ہم نے یہ یوں ایک مطلب آپ کے سامنے ایسی فوٹو آپنن ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بات آپ کے دماغ میں رہے مطلب یہ فیس بک پیج پر آپ کو ملے گی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سمپل آپ کو فیس بک کی آئی ڈی مطلب فیس بک پر لاؤگن تو مطلب آج کل تو جس کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے وہ فیس بک کی آئی ڈی اس نے بنائی بھی ہوگی تو سمپل آپ کی فیس بک آئی ڈی ہوگی آپ نے اس پر کلک کر کے رکھنا ہوگا اور یہ دیکھو ڈاؤنلوڈ لنک کا اپشن آگیا آپ کے پاس تو یہ آپ کی فوٹو یوں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس بک آئی ڈی ہو ٹھیک ہے فیس بک سے آپ نے لاؤگن کیا ہو تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی اور فیس بک سے لاغ ان کرنا تو بلکل عام بات ہے ٹھیک ہے تو بلکل آسان ہے ایسے سٹاک ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے میرے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کے طرف ویڈیو میں میں آپ کو پوز دکھا دیتا ہوں کہ کیسا پوز کچھوانا ہے آپ کو پوز آپ کو ایسا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے دیکھ لو مطلب میں یہ بولتا ہوں کہ مطلب اگر یہ ایسی شیٹ ہے تو آپ نے کونسی شیٹ پہنی ہے دیکھ لو بلکل ایسے فون مطلب جیسے ہاتھ میں فون پکڑا ہے ایسا پوز کچھوانا ہے اور دوسری بات موبائل کی فوٹو آپ کو پتہ ہے یوں کا موبائل کی فوٹو بتانے ہوں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایسی فوٹو کچھوانے کے بعد جو میں بیکراؤنڈ ہوں گا اس کو آپ کھول لوگا پھر پکسارٹ میں بیکراؤنڈ آر چکے بیکراؤنڈ وغیرہ کی لینک آپ کو نیچے مل جائے گا بیکراؤنڈ کو پکسارٹ میں کھولنے کے بعد آگیا ہوگی آنے کے بعد ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد آپ یہاں پر اپنے موڈل کی فوٹو کو مطلب جو پوز دکھا تھا وہ ایڈ کر لوگے موڈل کی فوٹو کو یہاں پر ایڈ کر لیا دینیس کا بیکراؤنڈ میں نے پہلے سی ریس کر لیا تھا اگر آپ کو بیکراؤنڈ ریس کرنے ہی آتا تو اس دسکیپشن میں آپ کو ویڈیو کلنگ مل جائے گی جاؤ جا کر دیکھو کہ کیسے بیکراؤنڈ کو ریس کرتے ہیں اب آپ نے یہاں پر موڈل کو ایڈ جس کرنا ہے کیسے ایڈ جس کرنا ہے اپنے موڈل کو آپ نے یوں کرنا ہوگا بڑا بڑا کر دیں مطلب یہ جو اس کا ماتھا ہے سر بول لو اس کے بال کا جو ایری ہے وہ لگے اوپر چھت سے چھت تو نہیں ہے یہاں پر وائٹ والے جو ایری ہے وہاں پر لگے ٹھیک ہے تو اتنا ہم نے اس کو کرنا ہے بڑا تھوڑا چھوڑا کر دیتا ہے ہاں اس حساب سے ٹھیک ہے انگل بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی سمپلی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے موڈل ایڈ جس ہو جگا ہے تو آپ کر دو گے ڈن کر دینے کے بعد ایڈ فوٹو میں یہ جو ایڈ فوٹو ہے ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد میں آپ کو فون کی پی ایڈ جی دوں گا وہ ایڈ کر لوگے آپ دیکھو فون کی پی ایڈ جی ایڈ کر لیا فون کی پی ایڈ جی ایڈ کر لیا اور اس کے بعد بلکل اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں بھی بٹھانا دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو پوز بلکل ٹی کھیجنا یہ نہ ہو کہ پوز غلط کھیج لو اس کے بعد تم سے فوٹو ہی ایسی ایڈیٹ نہ ہو پھر میرے اوپر قصور ڈالو گے تو پوز بلکل اچھے طریقے سے کھیجنا بلکل جیسے ہاتھ ہیں مطلب جیسے ہمارے موڈل کے جو ہاتھ ہیں سمپلی آپ نے ویسے ہی پوز کیا کہتے ہیں ایسے ہی پوز کھیجوانا ہے بلکل ایسے مطلب جیسے فون ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے سمجھ جاؤ تو یہاں سے آپ پھر آگے آوگے ریزر میں جب مطلب جب فون ایڈ کر رہا ہوگے تو یہاں میں یہاں پہ جو پارٹس کا زیادہ آ رہا ہوگا اس کو آپ کر دوگے ایریز اور یہاں سے بھی آپ نے جو جو یہاں پہ پارٹ آ رہا ہوگا ایریز اور یہاں پہ کانو کے پاس سے بھی تھوڑا سا پارٹس کا کر دینا آپ ایریز اور ہاں یہاں سے تو دیکھو آپ کے سامنے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے فون کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ایریہ ہو گیا آپ دن کر دو گئے دن کر دینے کے بعد یہاں سے نیچے سے بھی ایریہ کے لئے ہم ایڈ فوٹو میں چلتا ہے ایڈ فوٹو میں چالنے کے بعد یہی والی فون کی فوٹو کو دوبارہ ایڈ کر لیتا ہے یہی والی فون کی فوٹو دوبارہ ایڈ کر لی جائے آپ ریزر میں سے دوبارہ اور اس کے اوپر کے پارک کو اس دفعہ کati دو گئے ٹھیک ہے پہلے ہم نے نیچے کا پارک کو�ڈ رہا تھا آپ اوپر کے پارک کو کار دیں گے اور ہم نے وہی یا ایور لگانا ہے کیسے لگانا ہے ویسے لگانا ہے ہمیں بڑھا کرنا یا ایور چودڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سر جیسے حمطرے دینا یوں کر دینے کے بعد آپ نے اس پر بلکل ایسے مطلب ایسے ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ جیسے اس کی جو تاریں یہ بلکل اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل کے آ رہی ہیں اور یہ ایک ہی فون اس نے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو آپ کے سامنے بلکل ایسا لکھا رہا ہے ہاں ہاں بلکل ایسا لکھا رہا ہے تو یہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں ویسے ہی ایریزر میں چلتے ہیں چھوڑا کرتی ہے ایریزر میں چلنے کے بعد جو پارٹ اوپر آ رہا ہے اس کو کر دیتا ہے ایریز تو کر دیتا ہے ایریز باقی اگر ابھی بھی مطلب کچھ جیسے میں نے اسٹروکس کا بتایا نہیں سمجھا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہو کر دیا کرو کمنٹ اچھا لگتا ہے جیسے ابھی ایک بھائی نے بولا بھائی کہ وہ اگلی ویڈیو کونسی ہدکڑی والی ہاں ویجے مہر کی ہاں تو وہ آ جائے گی انشاءاللہ کل تک میں نے بنا لیے ویڈیو بس کل تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ لو آپ کے سامنے بلکل فون کی پینجی جو ہے وہ بلکل ایڈ ہو گئی ہے دن کر دو گے بلکل ایسا لکھ رہے جیسے فون اصل ہیں ٹھیک ہے دیکھ لو بلکل آپ کے سامنے وہاں سے نکلتی بھی آ رہی ہے یہاں سے نکلتی بھی آ رہی ہے اب کیا کرو گے ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد میں ایک اور فون کی پینجی دو گا وہ ایڈ کر لوگے آپ ایسی پینجی ہوگی آپ نے سمپل ہی آنا ہوگا بلینے میں اس کو لے آنا ہوگا ملٹی پلائپ ہے دن آپ نے جانا ہوگا ایڈ جیس میں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کی برائیڈنیس کو بلکہ برائیڈنیس کو نہیں بڑھانا کلیٹی کو فل کر دینا کانٹراز کو فل کر دینا دن آپ نے ہائی لیس کو بڑھانا اور شیڈوز کو تھوڑا سا بڑھانا ہے ٹھیک ہے دن کر دینا یہ کام لازمی کرنا آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے بلکل آپ کا ایسا پوز ہوگا تو آپ نے اس کو بلکل ہاتھ کے پاس اسو ہی ہوں رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل ہاتھ کے پاس ایسے رکھنا ہے بھئی کیوں رکھنا ہے یہ میں بتاتا ہوں کیوں رکھنا ہے ٹنشن مطلب تو ہاتھ کے پاس رکھنے کے بعد آپ ریزر میں جاؤں گئے دن ہارڈیس کو بڑھا کے سائز کو اپنے حساب سے رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سارا پارٹ یہاں پر جو آ رہا ہے اس کو کارڈ دینا مطلب اب جو اس کے کیا کہتا ہے بازو بازو کے پاس سے اور یہ جو جسم کے پاس سے جو جو پارٹ آ رہا ہے آپ اس کو کر دو گے مطلب یہ جو فون کا پارٹ جو آ رہا ہے بازو پر اور جسم پر آ رہا ہے اس کو کر دو گے آپ اریز اور باقی مطلب پیچھے چھوٹی سی جگہ پر ایسا بلکل میں پہلے اریز کر دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا چکر ہے تو یہاں سے یہ دیکھو اریز ہو گیا ہمارا یہ دیکھو یہاں سے زیادہ اریز ہو گیا تو یہاں سے واپس لے آتا ہے اور یہ دیکھو یہاں سے بھی اب اریز نہیں ہو تو یہاں سے اریز کر دیتا ہے یہ اریز ہو گیا تو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں سے بھی رہتے ہیں پھر بھی یہ دیکھو یہ زیادہ پارٹ یہ دیکھو یہاں سے ہم اریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اریز ہو گیا اریز ہو جانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈن کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کی اوپسٹری کہاں گا یہ رہا اوپسٹری کو بلکل کم کر دو مطلب وہ لکھی نہیں ہے اور اس کو دیکھو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فون دیوار پر ہے اور یہاں سے اس کی تارے نکل کر آرہی ہیں تو اس بندے نے کیا کیا اپنے مطلب دونوں ہاتھوں پر اس فون کو پکڑا بایا تو ڈن کر دو گیا آپ کے سامنے ایڈجیسمنٹ ساری ہو گئی ہے تو آپ ڈراؤ بالے ٹول سے جا کر پکو کر لوگے سیو اور فوٹو کو بڑی علک دینے کے لئے لائٹ روم سے میچ کرنے وہ مطلب فوٹو کو بیگراؤنڈ سے میچ کرنے کے لئے کھول لیتے ہیں لائٹ روم اپلیکیشن میں تو یہاں پر لائٹ روم کے انتر ماری فوٹو آجوکے سیمپل لائٹ بال اپشن میں آپ جاؤ گئے یہاں پر آپ نے کانتراز کو بلکل نہیں چھڑنا ہائی لائٹس کو تھوڑا سا کم کرنا تقریباً 30% تک ٹھیک ہے پھر شیڈوز کو بڑھا دینا ہے تقریباً 20% ٹھیک ہے بلکہ ہاں 20% اس کے بعد کیا کرنے کا سیمپل آپ نے وائٹس کو بلکل تھوڑا سا کم کرنا بلکہ وائٹس کو نہیں چھیڑنا اس کے بعد اس سے برابہ بلال اپشن میں آقا ہے تیمپریشر کو بھائی ہے اس دفعہ بڑھانا نہیں آپ نے کم کرنا تقریباً تیمپریشر کو جانے آپ نے 5% یا پھر 7% تک اس کے بعد ٹرینڈ کو آپ لے بڑھانے ٹرینڈ کو لے جانے آپ نے 6% یا پھر 8% تک اس کے بعد آپ نے جانے مکس والے ٹول میں دین یہا پھر ریڈ کلے کی ہیو کو فل مائنس پہ لے جانے سچویشن کو تھوڑا بڑھانا لیومنیس کو آپ نے تھوڑا کم کرنا تقریباً 90% مائنس پہ اس کے بعد آرنیس کے لئے آنے کے بعد موڈل کی فیس بڑھانیس کو کم کرنے کے لئے کیونکہ ویجے مہر کی بھی فوٹوز میں یہی ہوتا ہے تو آپ اس کی لیومنیس کو کم کر دیں 9% مائنس پہ سچویشن کو کم کر نا شیر سویشن کو تقریباً 20% مائنس پہ اس کے بعد اور کوئی کلر بلکہ یہ جو بیگراؤن سے کلر پھر بیگراؤن مزیدار ہو جائے تو اس کلر میں آپ کیا کرنا اس کو کم کرنا اور اس کلر کی ہیو کو بڑھا دینا ٹھیک ہے اتنا ہی کام کرنا آپ اور اورنج کلر لیومنیس کو بلکل تھوڑا سا بڑھانا تقریباً 10% وگنید کو بلکل تھوڑا سا کم کرنا تقریباً 20% اس کے بعد اس وگنیس میں آنے کے بعد آپ سیمپل نوز ڈیوڈیشن کو بڑھانا تقریباً 5% ٹھیک ہے اور کلر اوڈیشن کو بھلے مت بڑھانا اور پھر شارپ سورج بھائیہ والے اوپشن میں دین یہاں پر ہائی لیٹس کو آپ تھوڑا اور کم کر دیکھنا کہ لک کیسا آرہا مزیدار آرہا کہ نہیں آرہا تو یہاں پر ہائی لیٹس کو کم کرتے ہیں تو ہائی لیٹس کو کم کر دیتے ہیں تقریباً 69% یا پھر 70% در شیڈوز کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور وائیڈس کو تھوڑا کم کرتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ مکس میں اور آپ دیکھو بہت بڑی آوالی فوٹو ایڈٹ ہو گئی تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لگنا اللہ حافظ